اسلام علیکم ناظرین آپ کے خیال میں موجودہ دور میں زمین کتنے بریازموں پر مجتمل ہے ساتھ ایک بار پھر سوچ لیں کیونکہ اب اس فیرسط میں ایک بریازم شامل ہونے والا ہے جی دوستوں دنیا کا آٹھمہ بریازم آج ہم آپ کو دنیا کے آٹھمہ بریازم کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تحق ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بر ویڈیو اور بہت آسانی آپ تک پہنٹی رہا کریں ناظرین ہم سکول کے زمانے سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ زمین کو سات بریازموں سے مل کر بنایا گیا ہے اور نقشہ پر بھی ساتھ ہی بریازم دکھائی دیتے ہیں لیکن اس طرح ہم سے بہت سے حقائق چپائی جاتے ہیں ویسے ہی ہم سے دنیا کا آٹھویں بریازم بھی چپایا گیا لیکن اب یہ بریازم سامنے آ چکا ہے دنیا کے آٹھویں بریازم کا نام زی لینڈیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ بیرال کاہل اور جنوب مغرب میں پانیوں کے نیچے موجود ہے جی ہاں لیکن یہ بریازم مکمل طور پر آپ کے لیے نیا نہیں ہے آپ نے اس سے پہلے بلند پہاڑوں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جو کہ زیادہ تر تو پانی کے نیچے ہیں لیکن تھوڑی سی سطح سمندر سے اوپر موجود ہے جس کو ہم نیوزی لینڈ کہتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ اب بریازم کی حصیت حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو چکا ہے سائنس دانوں نے نیا بریازم درافت کیا جو کہ نیوزی لینڈ اور نیو کلورڈونیا جیسے چھوٹے جزائے سے مل کر بنا ہوا ہے اس سے پہلے زمین کا یہ ٹکڑا نظروں سے اوجل تھا گیارہ سائنس دانوں کی ٹیم کے تحقیقات کے مطابق نیوزی لینڈ کے نیو کلورڈونیا کے ساتھ ساتھ والے یہ دنیا کا آٹھمہ بریازم سامنے آیا ہے نیوزی لینڈ اور نیو کلورڈونیا کے آس پاس موجود تمام تر علاقوں سے پانی کی پٹی کے جائزے لیے گئے یہ ساری زمینی پٹیاں سمندر بلان دونے کے باعث چھوٹ گئیں اور نیچلے ہی سے جزیروں کی شکل میں نمدار ہوئے دنیا کے یہ نیا بریازم مختلف جزارب سے مل کر بن ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ 4.9 ملین سکیر کلومیٹر طویل چھپی ہوئی پٹی کے ساتھ منسلک ہے جیوگرافیکل سوسائٹی آف امریکہ اور ریسرچر ٹیم کا کہنا تھا کس نئی تحقیق یادرات کو زمینی کا حصہ ہونا چاہیے جبکہ پرانی تھیوری کے مطابق اس کو صرف برفانی ٹکڑے سمجھا جاتا تھا ناظرین سائنس دانوں کے مطابق سو ملین سال پہلے زیلینڈیا انٹارکٹیکہ سے علیہ رف ہو گیا تھا اور 80 سال پہلے یہ آسٹریلیا کی زمین سے جودہ ہو گیا جو لیوجیکل سوسائٹی کے جانب سے کیے جانے والی تحقیق میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں زیلینڈیا اٹکہ ٹوٹل رکوا پچاس لاکھ مربع گلومیٹر ہے جو کتنا بڑا ہے کہ برازم آسٹریلیا کے دو تہائی رکبے کے برابر ہے اس میں 94 فیصد کا حصہ پانی ہے اور صرف کچھ ہی جزائر اور تین زمین کے ٹکڑے پانی کی سطح کے اوپر نظر آتے ہیں تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر وانچنگ اللہ حافظ